بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ بھائیوں کے ساتھ ہے اللہ پاکہ آپ بھائیوں کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے ہر طب تر تقلیقوں سے دور رکھے آمین سم آمین تو ویورس آج جو ہے صبح میں میں نے جو نئے کب اترتے ان کو میں نے صبح میں نکال دیا تو ہوا ایسے کہ میں تعاوے کر آ رہا تھا تو انابی جو تھا دو انابی تھے نا میرے پاس تو ایک انابی بیٹھا ہوا ہے ایک انابی جو ہے وہ اٹھا اور اٹھ کے ہاتھ مار کے نکل گیا اب اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں گیا اور تیس زیادہ پہ گیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو اب بھی تک واپس نہیں آیا کافی ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے کہا چلو اب بھائیوں کو بتا دوں ایک کبوتر جو ہے نکلا ہے ہاتھ مار کے اس علاقے میں مجھے ایک کبوتر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس علاقے میں آگے بہت آگے کیونکہ کبوتر گیا تھا بہت آگے تو ہو سکتا ہے اگر وہ آ گیا تو آ گیا ورنہ وہیں ٹکڑیاں اڑ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہیں نہیں بیٹھ نہ جائے تو ویسے وہ کبوتر تو تھا پکا تھا لڑ رہا تھا اچھا خاصا لڑ رہا تھا شام کو جو میں اسے نکالتا تھا تو وہ لڑ رہا تھا اور پوری جگہ میں وہاں پر جو ہے نا پورا علاقہ لڑ کے آ رہا تھا تو ابھی میں پتہ نہیں کہاں گیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی تو ہمارے جو ہے برابر میں بھی بھائی جو ہے کبوتر لے کے آ گئے ہیں میں آپ بھائی کے دکھا دوں یہ دیوار پر بیٹھے ہوئے برابر میں ہمارے بھائی جو ہے وہ بھی کبوتر نہیں لے کے آئے ہیں وہ بھی شوک کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو بھائی آپ کو بتا دیں کہ ہمارے برابر میں بھی ایک شوکین پیدا ہو گیا ہے بلکل ایک گھر چھوڑ کے ایک گھر پہ جو ہے بھائی کبوتر لے کے آئے ہیں اور صبح کھولے ہوئے تھے تو بہت سارے کبوتر اس کے میری چھکتے بیٹھ گئے تھے تو میں نے جو ہے نا اڑا دیئے تھے واپس کیونکہ یہ تو اپنا سیدھی تو نہیں ہوا یہ پڑوسی ہے پتہ نہیں اس کو کہاں سے شوک لگ گیا آپ پتہ نہیں اس کو کیسے شوک لگ گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی پہلے انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی بکریاں کا شوک کر رہے تھے تو ابھی کبوتر رکھ لی ہے انہوں نے پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے کبوتر اگر لڑتے ہوئے لائے ہوئیں گے تو لڑ کے نکلیں گے ورنہ کبوتر سارے ضائع ہو جائیں گے اس کے ہم کیا کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں لڑتا یہ کبوتر لڑتے ہوئے ہیں مجھے بالکل نہیں لگتا کیونکہ میں نے پجرے پہ یہاں پر چھاٹ ماری دیوار پہ کبوتر بیٹھے ہوئے سارے کبوتر ہونکے اوپر آئے ہیں تو پھر جو ہے بھائی مجھے دیکھنے لگیا میں نے کہا لڑتے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں وہ اپنا گھر چھوڑتے نہیں ہیں صحیح ہے نا لڑتے ہوئے کبوتر کی ایک خاصیت ہوتی ہے تو انہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کا اپنا شوق ہے وہ اپنا شوق کریں ہم اپنا شوق کریں گے لیکنہ نے کہا چلو آپ بھائیوں کو بتا دوں تو ابھی تک انہوں بھی آیا نہیں ہے پتہ نہیں کہاں گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کی خیر ہے دیکھتے ہیں آ جائے گا کہیں نہیں جائے گا کیونکہ شام تک تو ٹائم ہے اس کے بعد صبح ہاتھ مار کے نکلے شام تک تو ٹائم ہو گئی ہوگا آ جائے گا ٹھیک ہے تو نئے کبوتروں کو جو ہے نا اڑاتے ہیں بڑا رب یہ نئے کبوتر تو نہیں رہے گے وہ تو پڑھانے گئے ہیں لڑ رہے تھے وہ تو پرانے ہی گئے ہیں نئے کبوتر تو ابھی نہیں کہہ لائے جائیں گی کیونکہ پرانے ہی ہو گئے ہیں کبوتر آ بیٹا تو یہ پڑوسی جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے کبوتر جو ہے نا روب گئے کیونکہ انہوں نے کبوتر نئے کھولے تو سارے کبوتر اس کے اٹھے تو میرے اڑائے تو میرے میں لگ گئے میں نے بٹھا لیے اور ان کے کبوتر کو پتڑ کے ان کے واپس کیا ہے کچھ کبوتر جس کی وجہ سے جو ہے نا میرے کبوتر کا جو شوق ہے تھوڑا آؤٹ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو اس بھائی کے کبوتر زائع نہ ہو اس کے لئے اچھا ہے کہ پڑوسی ہے پڑوسی ہے کبوتر اگر کوئی آگے بھائی پکڑے گا وہاں پکڑے گا تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا تو اس کے لئے چلو اس کے کبوتر جو ہے نا پڑک پڑک کے ہم سے سیدھے ہو جائیں گے تو بھائی اپنا شوق کریں گے ٹھیک ہے برس تو مجھے جو افسوس لگاو ہے انابی کا لگاو ہے کہ انابی میرا کانسل آیا آ جائے گا آ جائے گا بھائی انابی بھی آ جائے گا امید ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ آ جائے گا باقی آپ بھائی کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا کیا یہ کبوتر لڑ رہا تھا ویڈیو میں آپ بھائی دیکھ لینا کتنا اچھا اچھا لڑ رہا تھا ہاں ہاں یہ کبوتر ہی آیا بچہ کس کا ہے کس کا نہیں جب تک ادھر تھا تو بھائی جو اینے جوڑے والے کبوتر لاتے ہیں کھولتے ہیں تو وہ جوڑے والے کبوتر کہاں لڑیں گے وہ تو اڑتے ہیں در ادھر دیواروں میں بیٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی پکڑی لیتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بس تو انشاءاللہ جب انابی آئے گا تو میں ویڈیو کنٹینیو کروں گا اگر نہیں آیا تو ابھی ویڈیو پر بتا دوں گا کہ نہیں آیا ٹھیک ہے ویڈیو روکتے ہیں یہی پر تو ویڈیو کافی ٹیم انتظار کیا میں نے کبوتر کا میں نے کہا آ جائے گا ابھی تک انابی نہیں آیا میرے خیال میں تو وہ اپنے پرانے گھر پہنچ دیا ہوگا کبوتر اس کے لئے نہیں آیا تو باقی جو ہے کبوتر پورے ہیں ایک نابی جو ہے ہاتھ مار کے جو گیا وہ نہیں آیا ٹھیک ہے ویڈیوڈس کوئی بات نہیں تو ابھی جو ہے کبوتر جو ہے بند کریں گے ٹھیک ہے کبوتر جو ہے ہم بند کریں گے اور ہم نے بھی ابھی آج جانا ہے اسد کے گھر پہ ٹھیک ہے اور یہ کبوتر جو پڑے ہوئے یہ کبوتر لے جائیں گے اسد کے گھر پہ ڈالیں گے اور اسد کے گھر پہ جو کبوتر مارے ہوں گے وہ لے کے آئیں گے یہاں پر آکے کھولیں گے ٹھیک ہے ویڈیوڈس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی ان کو جو ہےنا بند کرتے ہیں اور چلتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو ان کو ابھی جو دانہ ہے پرابر کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ دانہ جو ہے شام کو شاید میں نہیں کھولوں گا ٹھیک ہے لیٹ ہو جاؤں گا تو اس کے لئے ابھی جو ہے نا ان کو میں دانہ پورا کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویورس تو انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک پی کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ ویورس ایک کبوتر جو ہے ڈاؤن ہو گیا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ ریسر جو کبوتر ہے یہ ڈاؤن ہو گیا ہے اس نے جو ہے وائٹ وائٹ ویٹھے مار رہا ہے لیکن میں نے اسے کل جو ہے زہتون کا تیل دیا تھا تاکہ یہ کبوتر کا پوٹا ووٹا جو ہے جام ہو گیا ہے لیکن امید ہے کہ یہ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا علاج میں نے اس کا کل کر دیا تو دیکھیں گے اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا ورنہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کا پوٹا جو ہے جام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ دانا وانا نہیں اٹھا رہا تھا تو میں نے جو ہے نا اسے زہتون کا تیل کے چند کترے پلا دیا تھے پلانے کے بعد جو ہے اسے چھوڑ دیا تھا تو اس کا جو ہے نا پوٹا جو چالو ہو گیا ہے لیکن یہ دانا نہیں اٹھا رہا پس دانا اٹھا لے تو اس کا جو ہے نا پھر صحیح ہو جائے گا لیکن دانا نہیں اٹھا رہا چلو خیرے اور بارش بھی کل ہو گئی تھی اور موسم بھی بدل گیا تھا اگرم سے میں آپ کو دکھا دوں نیچے رکھا ہوں گے بھئی کاغس میں بھئی ہوں گے میرے پاس نہیں تو بھئی اور بارش رات کو بھی ہوئی تھی میں آپ کو دکھا دوں چھت پر پانی بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر پانی بھر گیا اور یہاں پر بھی جو ہے نا پانی بھرا ہوا ہے تو ابھی صبح جب آیا تھا میں تو رات کو جو ہے بارش تو رات کو بھی ہوئی تھی لیکن میں نے جو ہے ساف سفائی کر دی تھی پوری چھت کی پوری چھت کی جو ہے ساف سفائی کر دی تھی تو جو دو جگہ میں جو ہے نا ہماری چھت پر پانی رکتا ہے ایک اس جگہ میں پانی رکتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اس جگہ میں پانی رکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں سے پانی نہیں نکلا تو مجھے یہ پانی نکالنا ہے تو انشاءاللہ کبوتر بھی بیٹھے ہوئے اندر اور دوسری بات انابی جو ہے کل دن میں جب میں نے نکالا تو وہ واپسی نہیں آیا پتہ نہیں چلا گیا شاید اپنے گھر پہنچ گیا ایک انابی میں آپ کو دکھا دوں اس میں بیٹھے ہوئے کبوتر سارے اس کے ساتھ کا جو انابی تھا وہ انابی جو ہے کل دن میں ہاتھ مار کی گیا تھا تو ایسے دن میں مجھے نکالنا نہیں تھا غلطی ہوگی میرے سے میں نے دن میں نکال دیا تو دن میں جو ہے نا کبوتر ہاتھی مار جاتا ہے نیا کبوتر تو تھا بھی نیا تو اس نے ٹکڑی چھوڑی اور نکل گیا پتہ نہیں لمبی پہ پھر نہیں آیا میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے کبوتر یہ پانچ کبوتروں میں سے ابھی بچا ایک کبوتر ٹھیک ہے گورس پانچ کبوتر لائے تھا جس میں سے جو ہے ایک ہی کبوتر بچا ہے باقی چاروں کبوتر جو ہے ضائع ہو گئے تو اپنے ایک کبوتر جو ہے انابی لڑ رہا تھا اچھا خاصا لڑ رہا تھا لڑ لڑ کے وہ اپنے گھر پہ چلا گیا ہوگا پتھا تھا کسی کا گھر کا اس کے لئے نوجوان تھا کبوتر ٹھیک ہے گورس تو یہ پانی میں ہٹا لوں اس کے بعد پھر کبوتر کھولتے ہیں ٹھیک ہے کبوتر نکالتے ہیں بینجرے میں اور وہی کبوتر نکالیں گے جو صبح روز ہم کھولتے ہیں نئے جو ہے کبوتر وہ نہیں نکالیں گے کیونکہ نئے کبوتر جو ہے پھلکا چل یہ بھی جلا جائے گا پھلکا وہ بھی آ رہا ہے آجا 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 یہ انابی کو نہیں نکالیں گے ابھی ٹھیک ہے گورس کبوتر جو ہے نکال دیئے ایک کبوتر بچا ہوئے چل چل یہ کبوتر یہ نکال دیں گے بس گورس پاکی کبوتر نہیں نکالیں گے کیونکہ پاکی کبوتر جو ہے وہ شام کو نکالیں گے تو صبح جو ہے یہی کبوتر نکالیں ہیں میں نے ٹھیک ہے گورس اور کل ان کو میں نے چکناؤ بھی دیا تھا روٹی کا تو پیٹی کی رسی جو ہے وہ صحیح کر لیں گے پیٹی کی جو رسی ہے وہ اس کو ہم کھیج کے اپنی طرف لے لیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو ابھی ان کو اڑاتے ہیں تاکہ پورو کے یہ جو ہے نا ڈیٹ جائیں ایک دفعہ اڑاتے ہیں ان کو چلو 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 چھپکا بھی جو ہے نا تھوڑا قیلہ ہوا ہوئے اڑا دیا ان کو تاکہ یہ کبوتر جو ہے تھوڑے پہلا ہاتھ جو ہے اڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے سی ہو جائیں گے کل جو ہے رات کو میں نے ان کو ایک چکناؤ لگایا تھا موسم کبوتر جو ہے اونا پسند نہیں کر رہا کیونکہ قیلہ ہے کبوتر تھوڑا بہت تو پھر بھی ہم اس کو جو ہے نا زبردستی تھوڑا پڑھائیں گے تاکہ کبوتر جو ہے ایک دو ہاتھ ہو جائے کبوتر ابھی گول گول ہی گھوم رہا ہے گھر پہ ہو جائے گا سیدھا لیکن پہلا ہاتھ ہے پہلا ہاتھ ہے تو اس کے لئے گول گول اس کے لئے گھوم رہا ہے کبوتر تاکہ کچھ کبوتر نکلنے کی حرکت کرتا ہے اور کچھ کبوتر جو ہے پیچھے گھما دیتا ہے اس کو بیٹھ رہے ہیں پھر سے نہیں بیٹھنے دیں گے ان کو تاکہ کبوتر جو ہے تھوڑا سوپ جائے کیونکہ کل جو ہے نا شام کو بارش ہو گئی تھی کبوتر جو ہے نہیں اڑے تھے پھر میں نے تھوڑا ہی اڑا کے بند کر دیا تھا تھوڑا ہی اڑا کے میں نے اس کو بند کر دیا تھا اس کے لئے جو ہے نا ابھی کبوتر تھوڑے ہلکے گلے ہیں آو آو تو کبوتر جو ہے سامنے بیٹھ کے پڑوسی کی دیوار پر گلے ہیں نا اس کے لئے گلہ کبوتر جو ہوتا ہے مشکل ہے آ آ بیٹا اس سامنے ہی دیوار پر بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں آ جائیں گے واپس سور کے ایک کبوتر اس میں بیٹھا ہے نا وہ رہ صرف جس کی وجہ سے کبوتر بیٹھ گئے سامنے کبوتر اڑکے گیا ہے واپس وہاں جا کے کشتی پکڑی ہے وہ سامنے بھائی میں یہاں کبوتر لگ گیا بھائی میں تو بھی بٹھائیں گے آو 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 بیٹا آ 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 دو کبوتر اس ٹکلی سے ابھی چھوٹ کے آ رہے تو یہ کبوتر جو ہے سامنے جو بھائی کے کبوتر اڑتے ہیں اس میں زیادہ تر قابلی کبوتر ہیں آسمانی کبوتر ہیں زیادہ تو اس کے لیے اس میں ہم لڑاتے نہیں ہیں چکی نہیں دیں گے اگر چکی دیں گے تو پھر اٹھ کے جائیں گے یہیں پر کچھ دی ماریں گے ہم نے کبوتر کو آگے وہاں پر کرنا ہے تو اس کے لیے چکی منہ نہیں دیے تو ابھی کبوتر ماشاءاللہ سے صحیح ہو گیا ہے واپس تو انشاءاللہ آگے جب بھائی کوئی اڑائیں گے تو ہم بھی اڑائیں گے تو ابھی اس کو پہلا ہاتھ اڑایا تھا تو لٹک لٹک کے جو ہے سامنے یہاں پر بیٹھ گئے تھے یہ دیوار پر کیونکہ اس میں ایک کبوتر جو ہے اس کبوتر کی عادت خراب ہے اس کبوتر کی یہ کبوتر جو ہے نا اس دیوار پر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے کبوتر دوسرے بھی بیٹھ گئے نگو کبوتر بیٹھتے نہیں ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیکے ایسے یہ ہمارے گھر کی ساتھ کی دیوار ہے تو اس کے لیے کبوتر یہاں پر نفرے کر کے بیٹھتے ہیں ٹھیکے بھی برس تو انشاءاللہ پھر جب آگے بھائی کوئی اڑائیں گے تو ہم بھی اڑائیں گے تو اڑاتے ہیں ان کو آگے بھائی کے کبوتر اڑ رہے ہیں اڑاتے ہیں ہوں 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 اڑا دیا پھر کبوتر یہ ہے اڑا دیا اب سیدھا ہو گیا ہے کبوتر دیکھا پھر یہیں پر جا رہا ہے کس کی معنی ہے لیکن چکی میں نے نہیں دی تھی چکی میں نے دینی تھی ان کو چلو 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 دو تین ہاتھ جو ہے کبوتر مجھے تنگ کرتا ہے کیونکہ دو ٹائم اڑتا ہے اس کے لئے پھر اس کے بعد جو ہے کبوتر بلکل سٹ ہو جاتا ہے پھر برابر کام کرتا ہے کبوتر تو بٹھائیں گے کہ آگے بھائی نے بھی کبوتر بٹھا دیئے وہاں پر اڑ رہے تھے سامنے تو بھائی نے کبوتر بٹھا دیئے ہم بھی بٹھائیں گے ان کو آہ 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 ہٹ نخرے میں ہے کبوتر تھوڑا سری ہو جائیں گے ہٹھ 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 پھر سے اڑایا ہے ان کو تھوڑی پھٹایاں کرنی پڑتی ہے پٹائیں کرو گے تو کبوتر جو ہے نا پھر صحیح ہو جاتا ہے صحیح کام کرتا ہے اب جا رہا ہے کبوتر دیکھیں کیسے جا رہا ہے وہ گیا کبوتر اس کے لئے کبوتر کی تھوڑی پٹائیں کرنی پڑتی ہے ہمارے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے جس کے ویسے ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں چل 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 سیدھا 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 پلٹ پلٹ دی دی جا رہا ہے جا 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 ڈھا ہوگی یا رہا ہے بیسے ماشاءاللہ سیدھا پھر جا مستل کبوتر شرک کوئی آنوں مرین کوئی سے ہوتạiوں دیکھ پلٹ جا رہا ہے کبوتر دپتے ہوئے ہو دب گیا کبوتر آگے جا کے نیچے ہو گیا lectun دیا ہوا ہے کبوتر اب آئے گا اب اسے چککی بھی دیں گے اب کبوتر اپنا تارگیٹ پورا کر کے آ رہا ہے اب اس کو ہم چککی بھی دیں گے ہر چیز دیں گے جو ہی ہم مانگے گا اسے دیں گے مجھے بھی تھوڑا چکا دیا ہے کبوتر نے آ بیٹا آو 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 اب چککی بھی دیں گے اسے تو آپ کے سامنے ہی دو ہاتھ میں کبوتر برابر کام نہیں کیا تیسے ہاتھ میں کبوتر برابر ہو گیا ابھی ماشاءاللہ سے گیا ہے آگے بھی جہاں پر یہ کبوتر لڑتا ہے وہی پر گیا ہے لیکن اس بھائی نے کبوتر نہیں اڑائے ہوئے تھے اڑائے ہو گیا کبوتر تو انشاءاللہ پھر یہ کبوتر وہی جا کے کشلی بھی مارے گا ٹھیک ہے گرس تو انشاءاللہ اب بھائیوں کے ساتھ میں نے کہا چلو ویڈیو شیئر کر دیں صبح کی تو انشاءاللہ ابھی جو ہے ان کو ہم اڑائیں گے اڑا اڑا کے جو ہے نا شوک کر کے ان کو بند کر دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے شام کو پھر کھولیں گے ٹھیک ہے گرس تو ویڈیو کا یہی اینڈ کرتے ہیں اگر کوئی سین بنا کبوتر کا کبوتر بیٹھا کسی بھائی کا تو میں ویڈیو بناوں گا نہیں تو ویڈیو یہی پر اینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے گرس تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ